دھرو راٹھی کے سمرتکوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں موڈی ویروت میں دھرو راٹھی نے بولے ایک کے بعد ایک جھوٹ دھرو راٹھی کا ویڈیو شیئر کرو گے تو فس ہو گئی پچھلے کچھ سمیں سے یوٹیوبر دھرو راٹھی کا ایک ویڈیو لگاتار شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کیندر کی موڈی سرکار پر کافی گمبیر آروب لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی دیش میں کوئی ویوادت معاملہ نکل کر سامنے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ شوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط دھرو راٹھی بھی ایک ایسے ہی یوٹیوبر ہیں جو اپنے ویڈیو کے ذریعے دیش کے لوگوں تک اپنا گیان پہنچاتے ہیں آئیے اس ویڈیو کے مادیم سے جانتے ہیں کہ دھرو کے طرق کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط کیا ہے پوری خبر آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کہیں آپ بھی دھرو راٹھی کے ویڈیو شیئر تو نہیں کرتے اور ہاں سچی اور نسبکش خبروں کے لیے ایمیس ٹیوی انڈیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ایک دیش ایک سرکار راٹھی کا پہلا ترک تھا کہ بھارت ایک دیش ایک سرکار کی طرف بڑھ رہا ہے آنکڑوں کے حساب سے ان کی یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے بھاجپا ایک دل کے روپ میں کیول 36 گڑھ گوہا گجرات مدیبردیش اور راجستان اور اتراکھن میں ہی ستہ میں ہے جو 31 ویدان سواؤں میں سے صرف 6 ہے جو 20 پرتیشت سے بھی کم ہے اس کے اترک تیو پی اور مہاراست جیسے بڑے راجیوں میں بی جی پی نے گڑ بندن بنانے کے لیے شیف سینہ اور اپنا دل جیسی پارٹیوں کو ساتھ لیا ہے گڑ بندن کے ساتھ بھی بھاجپا کا 12 راجیوں میں شاشن ہے جو 50 پرتیشت سے بھی کم ہے یہ لوگتنٹر کی نشانی ہے نا کی تانہ شائع کی میڈیا وپکش کی آواز کو دبا رہی ہے موڈی سرکار دوسرا ترک موڈی سرکار میڈیا اور وپکش کی آواز کو دبا رہی ہے اس کے لیے انہوں نے انڈی ٹی وی اور رویش کمار کا ادھاران پیش کیا جس میں رات ہی نے کہا ہے کہ سرکار ان کی آواز دبا رہی ہے اور انہیں بند کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے اس تتھہ کا اُلےک نہیں کیا کہ انڈی ٹی وی کے مالکوں رادکہ اور پرنہ رائے نے ادھانی سمودوارا ادھگریت کمپنی سے 400 کروڑ سے ادھکا بیاج مکت رن لیا تھا رن چکانے میں وفل رہنے پر سودے میں بقائے راشی کو ایکوٹی میں پرویٹیٹ کرنے کی گارانٹی دی گئی تھی رن نہ چکانے کے لیے انڈی ٹی وی کے مالک کو دوشی ٹھہرائیں اپنا اجت حصہ لینے کے لیے ادھانی کو نہیں کسان آندولن کا مدہ تیسرا مدہ انہوں نے اٹھایا ہے کسان آندولن کا درو کے انوصار سرکار کسانوں کے ساتھ برا برطاو کر رہی ہے اور ان کی جاج مانگوں کو پورا نہیں کر رہی ہے پر اگر کسان آندولن پر ہم دھیان دے تو کسان شانتیپورن آندولن کی بجائے دیش ورودی گتیودیوں میں زیادہ شامل ہے جیسے خالستان کا سمرتھن پولیس پر حملہ سارجنک سمپتی کا نقصان آ دیا دی کسان خود کو انداتا بتا کر ناجاج مانگیں مانگ رہے ہیں اس طرق کے انوصار ڈاکٹر جیون داتا ہے مستری مکان داتا ہے ہر ویقتی اپنے اپنی طریقے سے دیش کے لیے یوگدان کر رہا ہے کسان مفت میں فصلے نہیں دے رہے ہیں بلکہ وہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کی گھٹیا اوپج سرکار دوارہ کھری دی جائے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا یہ واسطوی کی نرنکشتہ اور تانہ شائع ہے اپنے ایک طرق میں تو دھر راٹھی نے بھارت کی تلنا نورتھ کوریا سے کر ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں موجودہ حالات نورتھ کوریا جیسے ہیں اگر ایسا سکت میں ہوتا تو وہ خود پچھلے چار سالوں سے بھارت ویروہ دی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اب تک ان کے خلاف کوئی کاروائے نہیں کی گئی اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ بھارت میں ابھی لوگتنطر بچا ہے یا نہیں اس کے اتریکت بھی دھروں نے اور بھی آروق لگا ہے جیسے بھارت میں سرکار نسبک شناؤں نہیں کروا رہی پی ایم موڈی ووٹ حاصل کرنے کے لیے سینہ کا استعمال کرتے ہیں ویبکشی نیتاؤں کو گرفتار کرنا آدھی آدھی ان کے سبھی ترکوں کو اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو تتھے کے آدار پر وہ کہیں نہ کہیں گلت ہی ثابت ہوں گے